ایسی کے بابرکت نام اسلام آج خدا کلام میں سے ہم خروج کی کتاب اس کا تئیسوہ باب اس کی پچیسوہ آیت پڑھیں گے اور تم خداون اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا آج خدا کلام میں سے ہم جو بات کریں گے وہ ہے خدا کی عبادت کرنا بے شک خدا ہر جگہ موجود ہے لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ خدا کے گھر میں آ کر یعنی اس کے گھر میں آ کر اس کی عباد کریں کیونکہ وہ مخصوص جگہ ہے ہم جس طرح پڑھتے ہیں خدا کلام میں سے کہ بنی اسرائیل کو جو حکم دیا گیا تھا کہ چاروں طرف آپ اپنے گھر بنانا اور بیچ میں خدا نے کہا کہ میرا گھر وہاں پر تیار کرنا تاکہ سب مل کر میرے گھر میں آ کر خدا کی عباد کریں اس کی عباد کریں اور خدا نے یہ حکم جو ہے یہ دیا تھا اور جب ہم خروج کی کتاب بیسویں عباد سے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ذکر ملتا ہے کہ جو قوانین ہیں جو شریعت ہیں وہ دی جاری ہے اور جس طرح سے پچیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور خدا جو ہمارا زندہ خدا ہے وہ ایک حکم دے رہا ہے کہ تم خدا اپنے خدا کی عباد کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیس سے بیماری کو دور کر دوں گا خدا کا وعدہ ہر انسان کے ساتھ جو خدا کی عباد کرتے ہیں جو خدا کی حمدستائش کرتے ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنے گھر میں بھی اس کی عباد کرے اور خاص طور پر چرچ میں آ کر اس کی عباد کی جائے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کا گھر ہے وہ اتوار والے دن بھی خالی ہوتا ہے بہت کم لوگ جو ہیں وہ گھر میں آتے ہیں اور اگر کچھ لوگ آتے بھی ہیں جس طرح سے اگر وقت جو ہے نو بجے کا ہے لیکن وہ سالے نو بجے پہنچتے ہیں آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں جو ہے خدا کے گھر میں آ کر خدا کی عباد کرنی ہے اور وقت کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ وقت پر ہم آئیں اور خدا سے بہت ساری برکات کو حاصل کرنے والے بن سکیں آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کے گھر میں عباد کرنے سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں جس طرح سے خدا کا وعدہ ہے خدا کہتا ہے کہ میری عباد کرو تو میں تمہارے روٹی اور پانی اور کاروبار میں بھی برکت دوں گا تو برکت کا مطلب ہے کہ ایک دگنی چیز ہو جاتی ہے ڈبل چیز ہو جاتی ہے اور خدا روٹی اور پانی اور کاروبار میں برکت دیتا ہے وہ لوگ جو اس کے گھر میں آ کر خدا کی عباد کرتے ہیں خدا کی ہم تو ستائش کرتے ہیں خدا کلام سے سیر ہوتے ہیں اور خدا ان کو بہت ساری پرکات سے نوازتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ روٹی اور پانی اور کاروبار پر برکت دیتا ہے اور دوسری بات کہ جو خدا کے گھر میں آ کر خدا کی عباد کرتے ہیں گھروں میں بھی عباد کرتے ہیں تو خدا ان کے خاندان کے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دیتا ہے ہر بیماری کو دور کر دیتا ہے اور خدا اپنے گھرانے کی افاظ کرتا ہے اور اپنے گھرانے کو اپنی نگے بانی میں رکھتا ہے اپنی افاظ میں رکھتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا یہاں یا رہی ہے جب ہم خدا کے گھر میں آگر خدا کی عباد کرتے ہیں تو خدا ہمیں ہر چیز جو ہے وہ مہیا کرتا ہے جب ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو خدا سے مانگتے ہیں درخواست کرتے ہیں اور وہ ضرور ہماری درخواستوں کو سنتا ہے اور شکزاریوں کو قبول کرتا ہے اور ہمیں ہر چیز جو ہے وہ مہیا کرتا ہے اور چوتھی بات کہ خدا کا گھر جو ہے وہ برکت کا چینل ہے جہاں سے ہمیں بہت ساری برکات ملتی ہیں اور اس طرح سے خدا ہم سب کو بہت ساری برکات سے نوازتا ہے اور پانچوی بات کہ خدا کا گھر خدا کے نام سے مقصود ہے ہم جب دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کو خدا کے لوگوں کو تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ ایک گھر جو ہے میرا گھر بنائے تاکہ وہاں پر وہ لوگ آ کر خدا کی یعنی اس کی عباد کر سکیں تو خدا کا گھر جو ہے وہ خدا کے نام سے مقصود ہے اس لیے ہمیں خدا کے گھر میں آ کر خدا کی عباد کرنی ہے اور جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور جب ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ ہے تو پھر ہم اس کی حکمرانی میں رہ کر چل سکتے ہیں اور خدا ہم پر ظاہر بھی ہوتا ہے اور خدا ہمیں دکھاتا بھی ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو تم میرے فرزند ہو اور اس لیے خدا ہم پر ظاہر بھی ہوتا ہے کیونکہ خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے تو میرے عزیزو ہمیں خدا کے گھر میں آ کر اس کی عباد کرنی ہے اور اپنے گھروں میں بھی خاندانی طور پر خدا کی عباد کرنی ہے تاکہ ہم بہت ساری برکات جو ہیں وہ خدا سے حاصل کریں اور خدا کے نام کو اپنی زندگی سے عزت اور جلال دینے والے بن سکیں خدا باپ خدا بیٹے خدا پاک رو کے نام سے آمین